ہلو سٹوین ویلکم ٹو ایکوٹر اکیڈمی دہرہ دوم آج اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ٹاپک لے رہے ہیں وہ آپ کے اتراکھن پی سی ایس مینز کے اگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی آپ کے یوکے پی سی ایس کے پرلیمز کے اگزام ہے ان میں سے کچھ فیٹس آپ کے آپ کے اگزام میں آ سکتے ہیں تو اپنے کیا نکالیے نوٹس نکالیے اپنا پین نکالیے اور میرے ساتھ ساتھ اس کچھ امپورٹنٹ ٹاپک کو کورپ کرتے جائیے جیسے کہ آپ ابھی سلائٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ اتراکھنٹ ہسٹری کے تین پارٹ آپ کے ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں پہلا آپ کا جو ہے وہ ہے آپ کا انچینٹ اتراکھنٹ یا پراشین اتراکھنٹ ہو گیا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ میڈول دکھایا گیا ہے یعنی کہ مدکانی اتراکھنٹ اور تھرڈ آپ کا ہے موڈرن اتراکھنٹ اس میں اگر میں بات کروں کی جو میڈول اتراکھنٹ ہے میڈول اتراکھنٹ ہے اس میں چند اور پرمار کے بارے میں اور یہی آپ کی جو پرمار ڈائنسٹی ہے سٹریچ ہو کے کہاں تک چلی جاتی ہیں موڈرن اتراکھنٹ تک چلی جاتی ہے اور موڈرن میں آپ کے گورکہ بیٹیشیرز فریڈم سٹرگل اور سٹیٹ موومنٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں ان دونوں ہی جو سیکشنز ہیں یعنی کہ میڈول اتراکھنٹ اور موڈرن اتراکھنٹ اس کے بارے میں بہت اچھی انفارمیشن اور ڈیٹا کتابیں ہم کو مل جاتی ہیں پر انچینٹ اتراکھنٹ جو ہے یعنی کہ پراشین اتراکھنٹ وہ اپنے آپ میں بہت ہی کمپلیکس ہے جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا جو انچینٹ اتراکھنٹ میں جو راجونچ ہے وہ آپ کو پڑھنے ہیں جیسے پہلا آپ کا کڑند ہے شک ہے کشان ہے ناغ ہے موکری ہے ہرشوردھن ہے اور کارتی کے پور ہے اس میں آپ کا کشان اور ناغ کے بیش میں بھی کافی ڈینیسٹی جائی تھی چھوٹی چھوٹی ڈینیسٹی ان کے بارے میں بھی الگ سے پڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا کڑند راجونچ ٹھیک ہے تو ہم لوگ کڑند راجونچ کو جو ہیں وہ cover up کریں گے mains میں اس میں سے ٹاپک آپ کے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشن بچوں دیکھو دیکھا جائے تو کیسے بن دے گا کہ discuss about the kڑند dynasty ٹھیک ہے ایک initial یا ایسا کوشن بن سکتا ہے کی give the introduction of kڑند dynasty of utrakhand ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے hundred words میں آپ کا آیا یا one fifty words میں آیا تو آپ کو کیا کیا لکھنا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ discuss کر لیتے ہیں دیکھو سب سے پہلے جو kڑند dynasty ہے ٹھیک اس کے جو sources ہیں وہ ہم کو دو ہی sources ملتے ہیں اب تک جو ہم لوگ کو ملیں آپ آگے چل کے کوئی نئی information مل جائے تو الگ بات ہے ایک ہے اس کا literature جو بہت زیادہ جگہ تو نہیں ملا ہے کہہ سکتے ہو کہ اس کا literature ہو گیا یا script type کی چیزیں ہو گئیں تو جو اس کا literature main طور پہ ہم کو ملا ہے وہ آپ کے ہم کو پانچ literature ہم کو ملیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے points پہ لکھنا شروع کریں گے کہ we have received or we discovered the five literature related to the kڑند dynasty ٹھیک ہے جو پانچ ملے ہیں اس میں سے جو آپ کے چار literature آپ کے ملے ہیں وہ آپ کے کہاں کے ملے ہیں وہ آپ کے ملے ہیں بھرہوت ایک ہے جگہ وہاں سے ملے ہیں اور ایک جو literature اس کا ملا ہے وہ آپ کا ماتھرا سے ملا ہے ٹھیک ہے تو four literature has been discovered from بھرہوت and one literature has been discovered from ملے ہیں بھرہا ٹھیک تو ایک یہاں سے آپ نے شروعات کی دوسرا جو ان کے history کا source ہے وہ ہے آپ کے coins اس کے لئے ایک الگ صحیح question بنتا ہے الگ سے ایک topic بنتا ہے اور یہ question آپ سے الگ سے اتراخن pcs کے mains میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے especially coins کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہاں سے کیا اپلا کی ہمیں literature سے ان کے بارے میں پتا چلا اور دوسرا ہم کو ان کے coin سے ان کے بارے میں پتا چلا ساتھی ذات کرندو کے بارے میں اور کہاں سے پتا چلا آپ کے کرندو کے بارے میں ہمیں Ashtra Dhyay یہ ایک کتاب ہے یہ پالنی جو ہے پالنی ٹھیک ہے انہوں نے لکھی تھی اس میں بھی کرندو کا ذکر جو ہے وہ ہم کو ملتا ہے اب بات کی جائے کہ جو یہ کرند تھے اور ٹولمی یہ بھی میں نام بھول گیا کہ ٹولمی نے بھی کرندوں کے بارے میں لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ فیکٹ آپ نے لکھنا ہے اب گر ہم بات کی جائے کہ جو بھی ہمارے sources رہے اس کے according coin جو ہے اس کے تین faces بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ لکھ لیں ساتھ ساتھ نے the current tenure اور dynasty divided into three faces ٹھیک ہے جو پہلا face بتائے گیا وہ آپ کا بتائے گیا کہ مہابھارت period سے شروع ہوتے ہوئے ٹھیک ہے کب تک ہے 5th to 6th bc یہ پہلا period تھا کرند کا لکھ لو ابھی ساتھ میں the first phase started from مہابھارت period and ended in 1st to 6 bc یہ first phase تھا آپ کا then the second phase is again this phase has been started from 1st to 6 bc to 2nd to 3rd bc چونکہ bc ہم لوگ الٹا چلتے ہیں تو 5th 6 bc سے لے کر 2nd اور 3rd bc تک جو تھا وہ second period جو ہے وہ kurinka مانا جاتا ہے and جو ان کا third phase مانا جاتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ high پر یا zenith پر تھے ٹھیک ہے جس کو ہم لوگ ہندی میں جو ہے شد ہندی میں اتکرش ان کا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے تھے وہ یا چرموت کرش کہتے ہیں ہندی میں یہ جو period ہے یہ آپ کا period تھا second اور third bc سے لے کر پورا second اور third ad تک یعنی کہ جو bc سے transition period ہوا بھارت کے دوران اس دوران بھارت میں ادھر کی طرف جو ہے ان کا occupation تھا اور ویسے بھی گرہ آپ پورے اتحاس کو پورتے بھارتی اتحاس کو اٹھا کے دیکھیں تو جو transition period تھا bc to ad میں وہاں پر ہمارے یہاں پورے بھارت میں بہت بڑی تعداد میں decentralization ہوا یعنی کہ کوئی center power نہیں تھی جو اس کے پہلے گپتاز رہے یا اس کے پہلے morgens رہے یہ وہ آپ کے چار سو پانس سو سال کا period بتایا جاتا جب bc سے ہم ad میں enter کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بھارت میں بہت سارے آپ کے کیا رہے ہوں گے راجہ مہاراجہ رہے ہوں گے کوئی ایک centralized power نہیں رہے گی شید اسی سمیں کرندوں کو بھی یہاں پہ موقع ملا کہ وہ اپنی power کو بہت زیادہ کیا کر سکے بڑھا سکے اور یہاں پہ dominant ہو سکے اسی لئے third period ان کا مانا جاتا ہے سب سے dominant period مانا جاتا ہے کب سے کب تک میں نے بولا آپ کا third second سے bc سے لے کر second third ad تا ٹھیک ہے تو یہ بچوں تین phases آپ لوگوں نے لکھ لی ہوں گے کس کے آپ کے current period کے اگر میں آپ first phase کی بات کروں یعنی کہ starting from مہابھارت period to fifth and sixth bc یا sixth fifth bc کے اسپاس تو اس میں ہمیں ایک راجہ سباہو کا نام ملتا ہے ٹھیک ہے اور کہا جاتا ہے کہ سباہو نے مہابھارت کے یود میں he fought from the side of pandav ٹھیک ہے تو pandav کے آپ کا کیا ہوا origin ہونا شروع ہوا اور ان کے جو thoughts تھے وہ اترا کھن کے حصوں میں بھی آپ کے پہنچے تھے ٹھیک ہے اور second phase میں آپ کو جہان رکھنا ہے کہ ان کی جو capital تھی وہ آپ کی کیا تھی کالکوٹ تھی اس کے بعد second phase میں ہی کیا کہہ سکتے ہیں آپ کی قرنج جند کے شاسک کا نام ہمیں اس لئے گیات نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اس period میں کوئی بھی خاص مدرائیں جو ہیں یا جو coins ہیں وہ ہم discover نہیں کر تھرڈ میں جیسے میں نے ابھی بتائی دیا کی اس period میں آپ کے بہت سارے coins بھی release ہوئے بہت سارے scripts بھی آپ کے release ہوئے ان coins میں راجاؤں کے نام جو قرنج راجہ تھے ان کے نام بھی ہم لوگ کو بہت detail میں آپ کے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ آپ کو introduction ہے جو کی ہنڈیڈ ون فیفٹی ورڈ میں اگر پوچھا جاتا ہے تو قرنجوں کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم اگلے question کی بات کریں جو آپ سے بن سکتا ہے کہ discuss the kings of the current یہ third question یہاں سے بن سکتا ہے جو کی بننا ہی بننا ہے کہ describe different type of coins related to the current dynasty کیونکہ coins سے ہم کو قرندوں کے بارے میں بہت ساری جو جانکاری ہے ملتی ہے تو ایسے پوچھ سکتے ہیں discuss the importance of قرند coins ٹھیک ہے اس کے بعد political جو system تھا قرندوں کا تھوڑا بہت جو پتا چلا ہے ہم کو وہ بھی اس سے پوچھا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اب تک پسند آیا ہے تو اس کو like کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ offline یا online UK pieces کی classes جوائن کرنا جاتے ہیں تو مجھ سے میرے whatsapp number پہ contact کر سکتے ہیں